اسلام علیکم دوستوں تو دا پوائنٹ اسلامی انفورمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف فرمان مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ایک ہزار دن کی نیکی جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو یہ درود پاک پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکی لکھتے ہیں السلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ ددار مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاو علیہ و ثحبی و سلم صلی اللہ علیہ و جہاہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ و جہاہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو اس کے خیال کو سچ کر کے دکھلا دو محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے علی وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ شیعہ جو حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں حق ہے اور جھوٹ نہیں وہ صرف موت ہے حضرت جعبیر بھی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم کرس نجات حاصل کرنے کے لئے بعد نماز زہر سو مرتبہ یہ دروش شریف پڑھ کر دعا کریں صلی اللہ علیہ و سل اللہ علی محمد و علی اہل بیتی آنے کے بعد یہ دروش شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا فرمائیں گے وہ دعا کریں گا اے اللہ ان الفاظ کو کہنے والے کی مقفیت فرما دیجئے محمد صلی علی محمد النبی الامی و علیہ و سلم اسی گھر کے حصول کے لئے یہ دروش شریف جمعے کے دن بعد نمازیں ہزار بار پڑھ کر دعا کریں اللہ حافظ دوستو دوستو اپنا خیالہ کیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حمی و ناصر ہو شکر تھ�� ports کلف نا پڑھ نا پڑھ کرتے ہیں چند پڑھ کرو ج Jessie محمد نگ 楼 جب نا پڑھ کرو